توانائی سے بھرپور سہری ڈرنک کی ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم پیکٹو مائی چینل اور آج کی جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ایک انرجی ڈرنک اور یہ رمضان المبارک میں آپ لوگ اگر اسے سہری میں لیں گے تو بہت ہی زیادہ انرجی فل آپ کو یہ انرجی سے بھرپور ہے اور آپ لوگ سارا دن جو ہے وہ طوانائی سے بھرپور محسوس کریں گے یہ سپیچلی جو ہے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سہری کے لیے شیئر کر رہی ہوں اس انرجی ڈرنک کو اور آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کو سہری میں لیں گے کہ افتاری میں اگر لیں گے تو تھوڑا ہیوی ہو جائے گا تو اس لیے جو ہے چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے سمودھی کی سطح سے بنانی ہے فروٹ سے کیا آپ لوگوں کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا سب سے پہلے ہم جو ہے اس میں دو یا تین ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ یوگرٹ لے لیں گے یعنی کہ آپ لوگوں نے دہی لے لینا ہے اس میں اور ساتھ میں جو ہے میں یہاں پہ بنانا اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بنانا جو ہے وہ بہت زیادہ انرجی پل ہوتے ہیں سب ہی جو فروٹس ہیں ہیلڈی ہوتے ہیں آپ کی صحت کے لیے اور انرجی سے بھرپور ہوتے ہیں اور ساتھ میں اس میں کچھ میں سروبریز ایڈ کر رہی ہوں بنانا اور سٹرابری کا جو ہے یہ سمودی ہم لوگ تیار کریں گے اور آپ لوگ یقین مانے اگر آپ لوگ اسے سہری میں لیتے ہیں تو ایک تو یہ لسی بغیرہ اتنی ہیلڈی نہیں ہوگی ابھی ونٹر جو ہے تھوڑا تھوڑا ہے اور ویدر اتنا بھی گرم نہیں ہوا تو اگر آپ لوگ اسے سہری میں لیں گے ایک تو یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہے انرجی سے بھرپور ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ کو بہت زیادہ اس میں بھوک نہیں لگے گی جلدی بھوک نہیں لگے گی آپ لوگ سہر دن انرجی سے پھر پور فیل کریں گے اور ساتھ میں جو ہے میں تھوڑا سا اس میں ہنی ایڈ کر رہی ہوں وان ٹیبل سپون کے کریم شوگر نہیں اس میں میں نے ایڈ کی اونلی ہنی اس میں میں نے ایڈ کیا ہے اس انرجی ڈرنک کو بنانا بہت زیادہ ایزی ہے اور ٹیس میں بھی اتنا ہی زیادہ اچھا بنتا ہے چلیں جی تو اب اس کو ہم بلینڈ کر لیتے ہیں کوئی بھی سموڈی ہو ملک شیک ہو یا آپ کوئی بھی چیز تیار کریں جو کہ بلینڈر میں ہو اور اس میں آپ لوگ اگر آئس نہیں ایڈ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ اتنا اُبھر کے سامنے نہیں آتا یہاں پہ میں کچھ آئس کیوبز اس میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ لوگ اپنے بلینڈر کی حفاظت کو مدنظر رکھنا چاہتے ہیں اور اس میں نہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ جو آئس کیوبز ہیں اس کو سرونگ والے کپ میں بھی ڈال سکتے ہیں ابھی میں اس کو اور جو ہے تھوڑا بلینڈ کر لوں گی کیونکہ آئس کیوبز جو ہیں وہ اس میں اچھے طریقے سے کرش ہونے چاہیے چلیں جی تو یہ ہمارا ڈرنگ جو ہے وہ بند کے ہو گیا ہے تیار آپ ہم اسے ڈال لیتے ہیں کچھ کپس میں کسی بھی سرونگ کپ میں آپ اسے سرونگ کر سکتے ہیں چلیں جی تو اب اس کو کپس میں نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کیسی اس کی سمودنس آئی ہے کافی ٹھیک ہے اور پینے میں بھی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے وہ لوگ جو کہ سٹرابری کا ٹیسٹ بہت پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی مسئدار ہے اور ان کی اید ہی لگنے والی ہے کہ ان کو صبح صبح سہری میں اتنا انرجی فوڈ ڈرنک جو ہے وہ پینے کو مل جائے گا چاہیں تو اوپر سے آپ لوگ کرش کی ہوئی اس کے اوپر آئس بھی ڈال سکتے ہیں اگر نہ چاہیں تو آپ نہ ڈالیں مزید اس کی گارنشنگ کے لیے میں تھوٹھ چھوٹی سے اس میں سٹرابریز کٹ کر رہی ہوں وہ آپ اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں اس سے مزید کلیور جو ہے وہ انہانس ہو جائے گا جی تو اب اس کے اوپر مزید جو ہے وہ میں سٹرابریز ایڈ کر رہی ہیں اس سے مزید فلیور جو ہے وہ مزید انہانس ہو جائے گا ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا سا کٹ کر لیا ہے اور اس کے اوپر مزید ہم لوگ سٹرابریز ایڈ کر دیں گے جس سے اس کی مزید جو ہے فلیور بہت ہی اچھا ہو جائے گا کھانے میں بہت مزید ہوتا ہے ان کو سٹرابریز کو ویسے بھی اور یہ سٹرابری کا میل شک جو ہے وہ پینے میں بہت زیادہ ہیلڈی ہے اور انہیڈی فل ہے جی تو ہوفلی آپ لوگوں کو یہ انہیڈرینک کی ریسپی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی جو ہے وہ کس طرح کی لگی ہے اور سہلی میں آپ لوگوں نے اس ڈرینک کو لازمی پینا ہے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ڈرینک پینے میں کیسا لگا ہے تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں with something new and something very interesting جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کردے ویڈیو کو لائک کردے شیئر کردے اور کومنٹ کردے تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں until then Allah حافظ